ہیلو گائز کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بڑھیں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم اسپلین کرنے والے ہیں گارڈین آب گلیکسی پارٹ 2 اس کا فرش پارٹ آلریڈ اکسپلین کر رکھا ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پھر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے پیٹر کوئل گمورا ڈریک راکٹ اور گروٹ نے پاور اسٹون کو بچایا تھا اس کے بعد انہیں گارڈین آب دا گلیکسی نام ملا اس کہانی کی سروعات میں گرہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں کی لوگوں کو سابرین کہا جاتا ہے ان کی لیڈر کا نام ایسا ہوتا ہے جو گارڈین آب دا گلیکسی کی ٹیم کو ایبلیز جو کی ایک مونسٹر ہے اسے خاص بیٹری کی سلچے کے لیے بلاتی ہے جب وہ مونسٹر حملہ کرتا ہے تب یہ سب اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایسا کے پاس جاتے ہیں جو ان کے اس کام کے بدلے گمورا کی بہن نیبولا کو انہیں لوٹا دیتی ہے ایسا بتاتی ہے یہ یہاں پر بیٹری چھوانے ہی آئی تھی اب جب یہ سبھی یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو راکٹ اس گرہ کی خاص بیٹری دکھاتا ہے جو اس نے چھوڑا لی ہوتی ہے ایسا کو جب یہ پتا چلتا ہے تب وہ اپنے ڈرون سے ان کے سیپ پر حملہ کرتی ہے جس سے گارڈین اپ دا گلیکسی کا بچنا ناممکن ہوتا ہے پر تب ہی ایک وائٹ اسپیس سیپ میں کوئی آتا ہے اور سارے ڈرون کو ایک ساتھ خاتم کر دیتا ہے ان کا اسپیس سیپ ایک انجام پلینٹ پر کریس ہو جاتا ہے اب یہاں پر وہ اسپیس سیپ بھی لینڈ کرتا ہے اس نے ان کو بچایا تھا اس میں سے ایک سیلسٹیل جس کا نام ایگو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والی ایلینز مینٹیز کے ساتھ باہر نکلتا ہے وہ پیٹر کے وہ کہتا ہے اتنے سالوں بعد میں نے تمہیں ڈھونڈی لیا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے میرا نام ایگو ہے اور میں تمہارا پیتا ہوں یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اب وہ پیٹر کو بتاتا ہے کہ میں نے یونڈو کو تمہیں دھرتی سے لانے کیلئے کہا تھا پر اس نے تمہیں چورا لیا اب تم سب میرے ساتھ میرے پلینٹ پر چلو پر پیٹر کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہوتا وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا گمورا کہتی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اور اب پیٹر گمورا اور ڈریک تینوں ایگو کے ساتھ اس کے پلینٹ پر جانے کے لئے نکل جاتے ہیں جبکہ راکٹ اور گروڈ یہی پر رکھ کر اس پر سب کو رپیئر کریں گے ساتھ میں نیبولا پر نجر بھی رکھیں گے وہیں دوسری طرف یونڈو کے پاس ٹوکر آتا ہے جو کہ ایک ہائی رینکر ریویجر ہوتا ہے وہ یونڈو کو ریویجر کمیونٹی سے یعنی کہ لٹیرو کو کمیونٹی سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کی چوری کرتا ہے اب یونڈو کے پاس ایسا آتی ہے وہ ان سے کہتی ہے مجھے کسی بھی حالت میں گارڈین آب دا گلیکسی چاہیے اس کے بدلے میں میں تمہیں اچھی خاصی قیمت دوں گی یونڈو اس پلینٹ تک پہنچ جاتا ہے جب پر گارڈین آب دا گلیکسی کا اس پیسپ کریس ہوگا تھا وہ راکٹ کو پکڑ لیتا ہے پر وہ گارڈین آب گلیکسی کو ایسا کی حوالے نہیں کرنا چاہتا بلکہ بیٹری کو حاصل کر کے انہیں اچھی قیمت پر بھیجنا چاہتا ہے اس بات سے اس کا لیوٹیننٹ ایجر فیج اور کچھ لٹیروز کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہیں پیٹر تمہیں کتنی بھی بار دھوکتے پر تم کبھی بھی اس کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے وہیں نیبولہ گروٹ کو کہتی ہے کہ تمہارے دوست راکٹ کی جان خطرے میں میں اسے بچا سکتی ہوں بس تمہیں مجھے آجاد کہنا ہوگا اب گروٹ مان جاتا ہے اور اگلے پل نیبولہ یونڈو کو گھہل کر دیتی ہے اور اس کے لیوٹیننٹ جو یونڈو کے خلاف ہو گیا تھا اس کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے وہ یونڈو راکٹ اور گروٹ کو بھی بندی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی یونڈو کے سبھی وفہداروں کو سب سے باہر انتریش میں مرنے کے لیے فیک دیتے ہیں نیبولہ بتاتی ہے کہ میرے پتا تھینوس بچپن میں گمورا سے میری فائٹ کرواتے تھے جب میں ہار جاتی تھی تب وہ میرے سریر کا ایک ایک حصہ کٹ کر نکلی لگا دیتے تھے میں گمورا سے کبھی نہیں جیتی اور تھینوس مجھے در دیتا رہا اب پہلے میں گمورا کو ختم کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد تھینوس کو اب نیبولہ یہاں سے ایگو گرے کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پیٹر گمورا اور ٹریکس ہیں مہیرات کو یونڈو اور راکٹ کے پاس یونڈو کا ایک وفہدار کریگلی لاتا ہے وہ یونڈو کو اس کا تیر دیتا ہے اس کا سب سے خطرنا خطیار ہے اس کے دماغ سے پاور سے چلتا ہے اس سے اس سپ میں سب کو مار دیتا ہے اور سپ میں بلاشٹ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے پر مرنے سے پہلے یونڈو کا لیوٹینینٹ ایسا کو یونڈو کی لوکیشن بھیج دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے وہیں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے اس سے اس کے پیتہ ایگو بتاتے ہیں کہ ہم سلیسٹیل ہیں اور جب میں انسانوں کے روپ میں ارتھ پر گیا تھا تو مجھے تمہارے موم سے پیار ہو گیا تھا تم آدھے سلیسٹیل ہو اور آدھے انسان ہو وہ پیٹر کو اس کی پاور سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر وہ چاہے تو اپنا خود کا پلینٹ کر سکتا ہے اب اس پلینٹ پر نیبولا بھی پہنچ جاتی ہے اور اپنی سپیس سپ سے گمورا پر حملہ کرتی ہے گمورا اپنی جان بچانے کیلئے سرنگ کے اندر چلی جاتی ہے جہاں نیبولا کا سپ کریس ہو جاتا ہے گمورا اس کے سپ کی ٹوٹی ہوئی گن سے نیبولا پر حملہ کر دیتی ہے نیبولا سپ میں فز جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ سپ کا بلاشٹ ہوتا گمورا اسے وہاں سے نکال لیتی ہے نیبولا ایک بار پھر سے گمورا پر حملہ کرتی ہے اور اسے قابو کر کے اس پر کھنجر سے ہوار کرنے والی ہوتی ہے وہ خود کو روک لیتی ہے وہ گمورا کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے میں جیت گئی تمہاری وجہ سے تھینوس نے میرے سریر کا ایک ایک حصہ کٹ کر نکال دیا تو میں صرف جیتنا چاہتی تھی جبکہ میں تمہارے اندر اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی تھی گمورا کو اب اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی سوتیلی بہن نیبولا کے گصہ اور نفرت کا کاران بھی سمجھ میں آتا ہے جو کہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے اسی لئے اب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں یہ دونوں یہاں پر کنکالوں کا ایک بہت بہت ڈھیڑ دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ جگہ سرچھی تھی ہیں انہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ دونوں ڈریک کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ایگو کی ساتھی منٹیز بھی ہوتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے یہ سبی کنکال ایگو کے بچے تھے جنہیں خود ایگو نے مارا ہے میں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کے پتا ایگو بتاتے ہیں کہ میں نے کروڑوں سالوں میں کئی گرہ بنائے برمان کا بستار ہی میرا مقصد ہے میں لاکھوں پلینٹ پر گیا وہاں سمبت بنائے اور جب میرے بچے ہوئے تو یانڈو انہیں میرے لئے چھوڑا کر لاتا تھا پر کسی کے اندر بھی میری سکتیاں نہیں تھی وہ میرے کسی کام کے نہیں تھے پر تمہارے اندر میری سکتیاں ہیں اور اب ہم دونوں مل کر اس برمان کا بستار کریں گے میں نے ایک ہیجار گرہوں پر سیڈلنگ یعنی ایک خاص طرح کے پودوں کا انکر چھوڑا ہے جیس سے ہم سبی گرہوں کو اپنے انکول بدل دیں گے مجھے تمہاری موم اچھے سے یاد ہیں جب میں تیسری بار ان سے ملنے گیا تھا اور میں نے اس کے دماغ میں ٹیومر ڈالا تو میرے ہاتھ کام پر رہتے یہ سن کر پیٹر کو گصہ آتا ہے اور اس کے موم کے برین میں ٹیومر کا کارورٹ اس کے پیتہ تھے وہ ایگو پر اپنی گن سے حملہ کر دیتا ہے پر ایگو کو مرنہ اتنا آسان نہیں ہے وہ بہت سے سکتے سالی ہے اب ایگو کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک پاور پوائنٹ پیٹر کے سریر کے آر پار کر دیتا ہے وہ پیٹر سے کہتا ہے اب میں دویں بیٹری کی طرح استعمال کروں گا اور تب ہی یہاں پر اس پودھے کی جڑے جس کا انکول اس نے ہر ایک گرہ پر لگایا تھا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہر گرہ پر اس پودھے کا اکار بڑھ کر اس گرہ کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے پر یہاں یونڈو اور راکیٹ پہنچ جاتے ہیں یونڈو اپنی اسپیس سپ سے ایگو کو کچھل لیتا ہے گمورہ پیٹر کو اسپیس سپ میں لے آتی ہے پر پیٹر جانتا ہے کہ ایگو ابھی بھی جندہ ہے اور وہ ہر گرہ سے جیون کو ختم کرنا چاہتا ہے اسی لئے اسے مارنا ہوگا ان کے ساتھ ایگو کے لئے کام کرنے والی منٹیز بھی ہوتی ہے وہ انہیں بتاتے ہیں اگر ایگو کو مارنا ہے تو ہمیں پتال میں جانا ہوگا وہیں پر اس کا دیماغ ہے جو کی ایک سرچہ کبچ کے اندر ہے اب پیٹر اور یونڈو اسپیس سپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں یونڈو پیٹر کو کہتا ہے کہ اس نے ایگو کو اسی لئے نہیں دیا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بچوں کو مار دیتا ہے اب یہ نچھلی گفاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں ایگو کا دیماغ سرچہ کبچ کے اندر ہوتا ہے یہ اس کے دیماغ کو اپنے اسپیس سپ کی لیجر سے نش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایگو کو ختم کیا جا سکے پر تب ہی یہاں پر ایسا آ جاتی ہے اس کے بیٹری راکٹ نے چھرائی تھی ان کے ہزاروں ڈرونز آ جاتے ہیں وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے ان کے سپ کا پاور سورس ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ اپنے اسپیس سپ کی لیجر لائٹ کو یوز نہیں کر سکتے اب راکٹ ان بیٹری کو جو ایسا کے گرہ سے چھرا کر لائے تھا اسے بام کے ساتھ باند دیتا ہے اور گروٹ کو کہتا ہے تو میں اسے ایگو کے دماغ کے اندر فٹ کرنا ہوگا کیونکہ گروٹ ہی ان سکے راستوں میں جا سکتا ہے اب گروٹ بام کو فٹ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں گل جاتا ہے وہیں دوسری طرف یونڈو نیابولیا کے سریر سے پاور یوز کر کے سبھی ڈرون کو ختم کر دیتا ہے اس سے ایسا گسے سے پاگل ہو جاتی ہے اب یہاں پر ایگو بھی آ جاتا ہے جس کے بعد پیٹر اور ایگو کے بیٹ میں گھم آسان لڑائی ہوتی ہے یہ دونوں اپنے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہیں وہیں گروٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ایگو کے برین میں پہنچ جاتا ہے اور بام میں ٹائم فٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب سب کے سب اس پیس سب سے پلینٹ سے نکل جاتے ہیں پر یونڈو یہی پر رکھتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو بچانا چاہتا ہے وہ اسے اپنا بیٹا مانتا ہے اور جیسے ہی ایگو کے دماغ میں بلاشٹ ہوتا ہے وہ ریت کی ڈھیر کی طرح بکھر جاتا ہے یعنی کہ اس کا آنت ہو گیا اور پیٹر کو بھی لگتا ہے کہ اب اس کا آنت آ چکا ہے پر تب ہی یونڈو اسے اپنے ساتھ اڑا کر اسپیس میں لے جاتا ہے اور اس کے پاس جو اسپیس سوٹ ہوتا ہے وہ سوٹ پیٹر کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے مرنے سے پہلے یونڈو پیٹر کو کہتا ہے کہ تم میرے بیٹی ہو کیونکہ یونڈو نے ہی پیٹر کو بچپن سے پالا تھا وہیں نیبولا بھی گمورا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ تینوز کو مار کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی ہے گمورا بھی اب ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ وہ پیٹر سے پیار کرتی ہے اب اس کے لاشن میں دکھایا جاتا ہے یونڈو کا ایرو جو دیماغ کی پاور سے چلتا ہے وہ اس کے وفادار ساتھی کریگلین جسے یونڈو اور راکٹ کا ساتھ دیا تھا اس کے پاس ہوتا ہے وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہیں ایسا کو دکھایا جاتا ہے جو ایک آٹیفیسیل یودھا بناتی ہے جس کا نام ایڈام ہوتا ہے تاکہ وہ گارڈین کو خاتم کر سکے یہی پر ہمیں دکھایا جاتا ہے انسٹینلی کو جنہوں نے مارول کومکس کریکٹر کو کریٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک انجار پلینٹ پر ہوتے ہیں جہاں پر ایلین جنہیں واشر کہا جاتا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں اس پلینٹ سے کیسے نکل سکتا ہوں میرے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں ویڈیو اچھا ہے لگا تکریس ویڈیو کو لائک کرنے مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو پھر ہی چینل کو سسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ملتا ہوں آپ سے نیچٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے